اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ تری ڈیمنشن میں ہم آرک لیند فائنڈ آٹ کرنے کا طریقے کار کو میتھرڈ کو ڈسکس کرنے جس کے اندر ہمارے پاس یہ ایک ویکٹر ویلیوڈ فانکشن ہے جس میں یہ تین کوارڈینیٹس آپ کو دیئے گئے ہیں ٹی کاؤس ٹی ٹی سائن ٹی اور تھری اور اس کے بعد لیمٹ بھی آپ کو دی گئی ہے کہ آپ کے پاس زیرو سے ٹی جو ہے ویری کر رہا ہے وہ ہمارے پاس ٹو پائپ ہے سلوشن کے اندر ہم یہاں پہ اس کو لکھتے ہیں سلوشن ہمارے پاس ٹی اس ایکل ٹو آر ویکٹر اور ٹی اس کو ہمیں ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ کوارڈینیٹس ہیں ٹی کاؤس ٹی آئی یونٹ ویکٹر پلس ٹی سائن ٹی جے یونٹ ویکٹر پلس ٹی کے اس طرح بھی لکھا جا سکتے ہیں کزام میں ایسے بھی لکھا جا سکتے ہیں اس کی جگہ لہٰذا یہ ہمارے پاس ہے اور لیمٹ جو ہے وہ زیرو سے ٹو پائی ہمارے پاس ہے یعنی یہ ہمارے پاس لکھی گئی ہے سب سے پہلے ہم اس کو نا ڈیریویٹی فائنڈ آؤٹ کریں گے یعنی کہ ڈی آر ویکٹر اور ڈی ٹی جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کریں گے اس کو ڈیفرنشیٹ کریں گے with respect to ٹی جو کہ اس طرح ہمارے پاس ہو جائے گا ڈی ایکس اوور ڈی ٹی آئی یونٹ ویکٹر پلس ڈی وائی اوور ڈی ٹی جی ڈی ٹی جی یونٹ ویکٹر پلس ڈی زی اوور ڈی کی ڈی ٹی ہمارے پاس کے یونٹ ویکٹر یعنی زی کسی میند سے یہ ہے اور اس کا مطلب ہمارے پاس یہ ہے کہ ایکس ایس ایکل ٹو آپ کے پاس ٹی کاؤز آف ٹی اور اس کے بعد پھر ہم اس کو ون کہلیں اس کے بعد پھر ہمارے پاس اس کا دیفرنشیٹ کرتے ہیں with respect to ٹی اگر یہ ہمارے پاس تھیٹا ہوتا تو پھر ہم تھیٹا کے حساب سے کرتے ہیں یعنی کہ تھیٹا کاؤز تھیٹا اگر یہ ہوتا تو دیفرنشیٹ with respect to تھیٹا ہم کرتے ہیں تو اب ہمارے پاس کہتے ہیں یہاں پر ڈی ایکس اوور ڈی ٹی یہ اس کے پرادکٹ رول اپلائی کریں گے اور یہاں پہ کوئی بھی سیچویشن آسکتی ہے ڈیریویٹیو کی پرادکٹ رول آسکتا ہے کوشنٹ رول آسکتا ہے یا ایسا فارمولا آسکتا ہے جو کہ آپ نے ریوائس نہ کیا ہو تو بہتر ہے کہ آپ جو ہے ڈیریویٹیو اور انٹیگریشن کے فارمولاز جو ہیں وہ آپ ریوائس کر لیں آرک لیند کے لیے پرادکٹ رول اپلائی کر رہے جی کوس ٹی اس کے بعد مائنس ٹی سائن ٹی یہ ہمارے پر ایٹ مینز کہ ڈی ایکس اوور ڈی ٹ آپ کے پاس یہ لکھا گیا اس ایکول ٹو کوس ٹی اور اس کے بعد مائنس ٹی سائن ٹی یہ ہمارے پاس لکھا گیا یہ ویلیو کو ہم جو ہے اس کا سکیل لے لیں یہ ہمارے پاس یہ ہم دونوں طرف کا سکیل لے لیتے ہیں سکیل جب لیں گے ٹیک سکیل کیوں لیں گے کیونکہ ہمیں اس کی فارمولے میں ضرورت ہے ورنہ ادروائز جو ہے وہ آپ بات میں لے لیجی گا ہم یہاں پر بوڈ سائیڈ سے سکیل لے لیتے ہیں تو ڈی ایکس اوور ڈی ٹی کا سکیل یہ ہمارے پاس سکیل اور اس کے بعد کاؤز کاؤز ٹی مائنس ٹی کاؤز ٹی مائنس ٹی سائن ٹی کا سکیل سکیل ہم اوپن کرتے ہیں تو ڈی ایکس اوور ڈی ٹی ڈی ٹی کا سکیل تو یہ در آجے گا کاؤز سکیل ٹی پلس ٹی سکیل سائن سکیل ٹی مائنس ٹو ٹی کاؤز ٹی انٹو سائن ٹی یہ اس کا سکیل اوپن کریں کاؤز ٹی انٹو سائن ٹی اس کو ہم جو ہے یہاں پر ٹو کنسیلل کر لیتے ہیں اس کو ڈی ایکس اوور ڈی ٹی کے سکیل کو سمیلرلی پھر ہم جو ہے یہاں پر جو ہے وائی کا کمپوننٹ کو ڈسکس کریں گے ہر دفعہ سوال میں وائی کمپوننٹ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے یعنی کہ جے کا جو کمپوننٹ جس کو ہم وائی کہیں گے وہ ہر دفعہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے فیلحال یہاں پہ وائی ایکل ٹی سائن ٹی ہے تو یہ ہم یہاں پہ لکھتے ہیں جی وائی ایکل ٹو ٹی سائن ٹی اب اس کو ڈیفرنشیئٹ کرتے ہیں آن ویڈ اسپیکٹ ٹو ٹی پھر اس کے بعد ڈی وائی آور ڈی ٹی از ایکل ٹو ون اور اس کے بعد سائن ٹی پروڈکٹ رول اپلائی ہو رہا ہے پلس ٹی کاؤس ٹی اور چونکہ یہاں پر بھی ہمیں سکیئر کی ضرورت پیش آئے گی اس لیے ہم وقت سے پہلے جو ہے وہ سکیئر لے رہے ہیں ڈی وائی آور ڈی ٹی کا سکیئر آن بوز سائیڈ تو آپ کے پاس یہ آجے گا سائن سکیئر ٹی پلس ٹی سکیئر کاؤس سکیئر ٹی پلس ٹو ٹو ٹی کاؤس ٹی اور سائن ٹی یہ ہمارے پاس جو ہے وہ لکھا جائے گا اس کو ہم تھرڈ کنسیڈر کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر زی زی دیکھتے ہیں کی کا کمپوننٹ کو ہم زی کنسیڈر کر دیں کی کا کمپوننٹ جو یہاں پہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے وہ آپ کے پاس تھری ہے تھری لکھا گیا تو آپ یہاں پہ جو ہے اس کو تھری کو لیفرنشیئٹ کریں گے ویڈ اسپیکٹو ٹی تو ہمارے پاس آجے گا ڈی زی اوور ڈی ٹی ایز ایکل ٹو زیرو پھر اس کا سکیل لے لیں دونوں سائٹ پر تو ڈی زی اوور ڈی ٹی کا ہول سکیل ایز ایکل ٹو زیرو یہ بھی زیرو ہمارے پاس آجے گا اسے فورس کنسیڈر کر لیں اب ہم اس کے اندر یہاں پہ ون ٹو تھری تو یعنی ٹو تھری فور سبسیچوٹ کریں گے سبسیچوٹ ٹو ٹری اور فور ان دس فارمولا یعنی کہ آرک لیندھ ہمارے پاس ہے آرک لیندھ آرک لیندھ آرک لیندھ جس کا نام اس بھی رکھ لیتے ہیں ال بھی رکھ لیتے ہیں لیمٹ جو ہے وہ زیرو سے ٹو پائی ہے یعنی ٹی زی ایکل ٹو زیرو ٹی زی ایکل ٹو سے ٹو پائی اور سکیل روٹ ڈی ایکس پلس اور ڈی تی کا سکیل پلس ڈی وائی اوڈ ڈی تی کا سکیل پلس ڈی زی اوڈ ڈی تی کا سکیر اور سکیل روٹ یہاں تک لیجئے گا s is equal to ہمارے پاس limit 0 سے 2 pi اور یہ بریکٹ بگن ہمارے پاس dx over dt کی آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہ ہمارے پاس اس کے ایک کرنٹ ہے cos square t plus t square sin square t plus minus 2t اور cos t اس کے بعد sin t sin t اور یہ تو ہم نے اس کی value رکھی dx over dt کا square کی اس کے بعد پھر ہم dy over dt کا square جو کہ ہمارے پاس third میں موجود ہے وہ یہاں لکھ دیں گے sin square t sin square t plus t square اور cos square t cos square t اور اس کے بعد plus 2t اور then آپ کے پاس cos t اور sin t اور اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ dz over dt جو ہے وہ ہمارے پاس zero ہے dz over dt دوسرا جو ہے جو کہ آپ کے پاس یہ نظر بھی آرہا ہے یہاں پہ zero ہے تو یہ ہمارے پاس اس کو bracket کو close کر دیتے ہیں اور یہاں under root ہونے کی بجائے one by two لگ دیتے ہیں اور dt یہ ہمارے پاس اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے جس طرح کہ میں بتا رہا ہوں اور limit جو ہے وہ zero سے two پائی ہے اس کے اندر ذرا غور کریں کہ ہمارے پاس two t cos t sin t یہ منس کا ہے یہ ہمارے پاس plus square two t cos t sin t یہ دونوں آپس میں cancel ہو گئے اس کے بعد پھر ہم cos square plus sin square t یہ one ہو جائے گا اور اس کے بعد اس میں ایک دیکھیں یہ mistake ہے وہ میں بتایتا ہوں کہ یہ نہ یہاں پہ plus لازمی لکھنا چاہیے کیوں کیوں لکھنا چاہیے کیونکہ یہ plus تھا ہمارے پاس یہ نہیں لکھا تھا باقی d y و ڈ t کا square جو ہے وہ ہم نہیں لکھا تھا اس کے بعد اور t square cos square t میں common ہمارے پاس ہوگا تو کرتے ہیں جی لکھتے ہیں جی یہاں پہ arc length s is equal to ہمارے پاس اس میں limit جو ہے t is equal to zero اور t is equal to two pi اور square root جو کہ ہمارے پہ پہلے ہم نے cos square t arrange کر رہے ہیں plus sin square t اور اس کے بعد plus t square common اور اس کے بعد cos square t plus sin square t اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس اس میں یہ close اور یعنی یہ limit بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس dash square root وہ یہاں تک ہے اس کے بعد dt dt ہمارے پاس لکھا گیا تو اس صورتحال میں ہمارے پاس کہتے ہیں یہ cos square t اور آپ کے پاس plus sin square t یہ one ہو گیا s is equal to t zero اور two pi t کے ساتھ یا t is equal to zero لکھیں یا نہ لکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس کے بعد یہ ہمارے پاس آیا جی cos square t plus sin square t یہ one ہو گیا one plus اور یہ بھی one ہو گیا اور one کو t square سے ملٹیپلائی کریں تو یہاں پہ t square آ گیا اور یہ ساتھ dt ہمارے پاس جو ہے وہ یہ لکھا گیا dt تو simplify ہونے کے بعد یہ ہمارے پاس فارمولا سامنے آیا اب یہاں پہ integration کا فارمولا اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ سمجھ لیں کہ پھر آپ سوال جون سے ہے وہ complete نہیں کر سکیں گے لیکن یہاں تک آپ کو mark جون سے ہیں وہ ضرور reward ہوں گے ہم اس کو نا scare کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس فارمولے میں یہاں سکیر ہے اور t square کا coefficient 1 ہونا جو ہے وہ ضروری ہے تو یہاں پہ فارمولا ہمارے پاس use ہو رہا ہے a square plus x square scale root اور integral جو ہم فارمولا use کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس 1 by 2 x اور اس کے بعد a square plus x square plus 1 by 2 a square nature log x x plus a square plus x square scale root اور mod یہ ہمارے پاس close ہوا ہے یہ ہمارے پاس فارمولا ہے ایک اور فارمولا ہے جی اسی کا یعنی کہ a square plus under root کا وہ بھی آپ کے سامنے کر لیتے ہیں a square plus x square under root دونوں میں سے کوئی بھی آپ apply کر سکتے ہیں dx تو یہ ہو جائے گا 1 by 2 x اور اس کے بعد a square plus x square plus 1 by 2 a square sine hyperbolic inverse x over a کسی ایک فارمولا کے ساتھ آپ چلے جائیں تو یہ ہمارے پاس کہتی ہیں یہ دونوں فارمولا ہم یہاں پہ جو فارمولا use کر رہے ہیں وہ یہ use کر رہے ہیں یعنی یہ 1 by 2 x آگے اس کے بعد a square plus x square سکیر روٹ پلس 1 by 2 a square نیچر لاغ x پلس a square پلس x square سکیر روٹ اور موڈ ہمارے پر تو ہم اس کے اندر x کی جگہ یعنی t پوٹ کریں گے اور a کی جگہ one put کریں گے x کی جگہ t کتنی places پر ہوگا one two three four اور a is equal to one جو ہے وہ آپ کے پاس کتنی places پر replace ہوگا one two three تو ان پہ ہم جو ہے direct جنس ہے وہ کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس دیکھے گا کیا اس کا جواب ہمارے پاس آتا ہے s is equal to s is equal to ہمارے پاس اب چکے integration ہو جائے گی تو limit جو ہے وہ ہم آخر میں لکھیں گے تو one by two t اور one plus t کا square plus آپ کے پاس یہ one کا square بھی کر لیتے ہیں plus one by two اور one کا square اور یہاں پہ t plus آخر یہاں پہ ہم نے اس کی t کی limit لگا دینی t is equal to zero اور t is equal to two pi اب T جہاں پر ہے وہاں پہ پہلے اپر لیمٹ پٹ کریں گے جو کہ کتنے پلیسز پر ہے 1, 2, 3 اور ساری یہاں پہ بھی ہونا تھا T تو 1, 2, 3, 4 پلیسز پر 2 پائی آئے گا اور اس کے بعد T is equal to 0 1, 2, 3, 4 پلیسز پر آئے گا پہلے ہم جو ہے یہاں پر یہ given ہے لیمٹ T is equal to 0 S is equal to پھر ہمارے پاس آئے گا 1 by 2 اور یہاں پہ 2 پائی اور اس کے بعد سکیر روٹ 1 plus 4 پائی سکیر plus 1 by 2 اور یہاں پہ نیچر لاغ ایک نیچر لاغ بھی آنا تھا یہاں پہ نیچر لاغ کیونکہ فارمولے میں نیچر لاغ ہے یہ دیکھیں یہ نیچر لاغ ہمارے پاس ہے اس کے اندر نیچر لاغ ادھر ہے لہٰذا یہاں پہ بھی آنا تھا اس کے بعد آگے ہمارے پاس نیچر لاغ یہ 1 کا سکیر 1 ہی ہو گیا 2 پائی پلس 1 پلس 4 پائی سکیر اور موڈ اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس آگیا مائنس اس کے بعد پھر مائنس آئے گا اب t is equal to 0 آئے گا پہلا 0 ہو گیا یہ 0 ہوا تو باقی ساری چیزیں 0 ہو جائیں گے اس کے بعد آگے ہمارے پاس کیا کہتے ہیں اس میں پھر یہاں 1 بائی 2 اور اس کے بعد نیچر لاغ یہ نیچر لاغ اور موڈ یہ 0 ہو گیا یہاں 0 رکھا 0 کا سکیر ہو گیا 1 پلس 0 under root 1 کا under root آیا جس کو آپ 1 ہی لکھ دیں تو یہاں پہ 1 آپ کے پاس آگیا جو سمپلیفائی کریں گے 0 رکھا اب نیچر لاغ اور 1 وہ 0 یہ دیکھیں جی اب ہمارے پاس s is equal to یہ نیچر لاغ یہ بھی 1 0 ہو گیا یہ بھی 0 ہو گیا لہذا یہ value ختم ہو گئے 2 اور 2 آپس میں cancel ہوئے تو پائی ہمارے پاس آگیا اور اس کے بعد یہاں پہ 1 پلس 4 پائی کا سکیر آگیا پلس 1 بائی 2 نیچر لاغ باقی 2 پائی آپ کے پاس پلس 1 پلس 4 پائی کا سکیر یہ ہمارے پاس اس کا answer آیا یعنی یہ ہمارے پاس اس کا answer آیا اب اس کو آپ جو ہے اگر simplify مزید کرنا چاہتے تو پائی کی value رکھیں اور سوال کو مزید complete کرنے اللہ حافظ